لکھا رہیتی ہے لیکن اگر اس کی ناکامیوں کا اندار لگایا جائے تو وہ اس کی ان لمحاتی اور آرزی فتوحات جاتا موصر دیر بار جہاں رہی ہیں ہن؟ وہ تھوڑ دیر کیلئے جیت گئی ہے؟ ہمیشہ کیلئے نہیں دل رام خوبصورت ہے اپنے فن میں مشتاق ہے اس کے باوجود وہ سلیم کا دل جیتنے سے کسر ہے بلکہ اسے کام ترباکار عام شکل و سورت کی دھان پانسی لڑکی دھان پانسی پتلی سی جس کے چمپائی رنگ میں چمپائی بینگنی کلر بینگن جیسا کلر جامنی کلر چمپائی سرخی مائل سیاہ سرخی مائل سیاہ ساملا کلر سرخی مائل سرخی مائل سرخی مائل نہیں نہیں سرخی مائل دیکھیں نا ساملا سرخی مائل سفیات سرخی مائل نہیں ساملا سرخی مائل ساملا ہو لیکن خون کی سرخی ہو اس ہو کرتے ہیں چمپائی کلر جامنی گران کہتے ہیں کہ جس کے چمپائی رنگ میں اگر سرخی کی خفیف سی جھلک شامل نہ ہو تو شاید بیمار سمجھ دی جائے بلی بلی نہیں مزمحل مسترب انتشار کا شکار سلیم کی محبت جیت لیتی ہے ایک موقع پر دل کھول کر سلیم کیا رکھ دیتی ہے کہتی ہے کہ میں تمہیں چاہتی ہوں مجھے کبھی جرت نہ ہوتی تھی کہ تم سے کہوں آج تقدیر نے مجھے تمہا راستے میں لا ڈالا میں محبت کے صرف ایک لفظ کی محتاج ہوں شہزادے میرے شہزادے کس کے الفاظ ہیں یہ جلرام کے نہیں ہوں گے سلیم کی محبت جیت لیتی ہے ایک موقع پر دل کھول کر سلیم کیا گے رکھ دیتی ہے یہ اناقلی بات کر رہی ہے یہاں پہ اناقلی بات کر رہا ہے تو سلیم اس کی گزارت پر وہ اس کی محبت کرا دیتا ہے اس سے گرم جوشی سے گفتگو کرنے کی بجائے اس کی حتک پر اتر آتا ہے آخر میں سلیم ہی کے ہاتھوں موت کی گھاٹ میں اتر گئی اور نہ صرف محبت آتا ہے بلکہ اپنے جان بھی گوام بیٹ لیکن دل ارام کا جزو کی علم میں ہو سکتا ہے کیونکہ ہمیں دل ارام سے تو اناقلی کے ساتھ اس سے بتر سلوک کر رہے اگر ہم بے شاست اپنے جاست کرنا چاہیں تو در اناقلی کا علمیہ ہے تو لاش ہوئی دور اناقلی کا نام ہمارے ذہن میں آجتا ہے یہ کم از کم دل چاہتا ہے کہ اناقلی کا ہی علمیہ ہو کیونکہ کھیل کے آغاز سے اس کی بات قسمتی کا آغاز ہو جاتا ہے ابتعاہی سے تباہی اس کے سر پر منڈلانا شروع ہو جاتی ہے جب اسے علم ہوتا ہے کہ سادہ سلیم اس کی طرف ملتفت ہے کیا ہے ملتفت الداف کرتا ہے محبت خود اناقلی کے دل میں بھی سلیم کے لئے نرم کوشش پیدا ہو جاتے ہیں مگر یہ کشش روز اوال ہی ختم نہ ہو سکتی تھی ہو سکتی تھی اگر سلیم کی چاہتے ہیں اتنی سرکش نہ ہوتی کیونکہ ابتعاہی بناظر میں ہی اناقلی پورے ضبط اور وقار کے ساتھ سلیم کو کنیز کے ساتھ ایسا مزاق نہ کرنے اور وہاں پر لوڑ جانے کی وہ سلیم سے باہر باہر کہتی ہے ہندوستان کا پناہ چاند ایک چکور کو چاہتا ہے چکور خود کو کہتی ہے نا کیسی ہنسی کی بات آہ تم شہزادی ہو بہت بڑے میں کنیز ہوں ناچیز بہت ناچیز شہزادہ کنیز کو چاہے گا کیسی ہنسی کی بات عبدالسلام نے ٹھیک کہا انہاں اخریک نظر اس محبت ادعہ پر نہیں بلکہ انجام پر وہ چانی ہے نا سمجھتی ہے نا سریکی مثال ہے کہ ذات دکری تگھتے شہزی رہیں بہت وہ جانتی تھی نا میں کہاں ایک عام سی ہوں میں کنیز ہوں ہاں اگر کہتے کہ نزلہ نزلہ پر عضو کمزور میریزد نزلہ پر عضو کمزور میریزد نزلہ کمزور عضو پر گرتا ہے اب قصور کس کا تھا شہزادہ کا تھا وہی اس کو کسیٹ کلایا اس خارجار میں وہ منع کرتی رہی آخر میں بھینٹ کون چڑے وہی نا کیا وہ صرف اس کا قصور تھا نا کے لیے کا دونوں کا تھا نا سزادہ اکبر کو چاہیے تھا کہ دونوں کو دونوں کو ایک خصوصہ نا کے لیے کیا ہے نہیں کہ لاسک میں آکے وہ وہاں جاتا ہے کہتا ہے کہ جاؤ تو مزارو میں نے آدمان کی سو مزارو سے پر چالو پناہ جگا پڑے گا ہاں نے وہاں سنمایا جا رہا ہے ہاں جب تک وہ کمڑی تا ہے ہاں تو وہ دیوار جو رہا ہے بند ہو چیتا ہے اسے گیر کیا لیا جاتا ہے سزادہ نہیں اسے خانس ہی دی جاتی ہے جو دھروں کی رہتی ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں نا ہمساق کے سزادہ نہیں لیا جاتا ہے نہیں لیا جاتا ہے اصل ڈرامے میں یہ فلم میں بنایا گیا اصل ڈرامے میں وہ نہیں ملنی سزادہ اس کو یہ جو انار کے لیے امتیابل تاج نے لکھیا ہے جو اریجنال ٹیکسٹ ہے اس میں اس کو سزادہ نہیں ملتی ہے مغلی آزمیں تو نہیں نیتا ہے نہیں مغلی آزم دیکھیں آپ مغلی آزم مغلی آزم اس کے مطابق ہے مغلی آزم ایسے ہی کوئی ہے لیکن جب محبت کی کندیل جل اٹھتی ہے دونوں کی دار آپ نے اپنی پناہ گاؤں میں جلتے اور پیگھلتے رہتے ہیں جلتے اور پیگھلتے رہتے ہیں جشنی نوروج کے موقع پر جب انار کے لیے اپنے نسائی وقار جبت اور احتیاط ساتھ رکس کا مزارہ کرتے ہیں لیکن جب دیر آرام اسے دھوکہ کے ساتھ نشاہ آور سے اپلا دیتی ہے تو انار کے لیے سر مستی اور سر کشی سے اپنے والیہانہ جذبات کے ظاہر کر بیٹھتی ہے اس کے ہوش کی آنکھ کھلتی ہے تو اپنے چاؤں طرف زندان کی طریقی پاتی ہے یوں وہ سادل ہوئے کہ بنا پاس آزش کا شکار بن جاتی ہے اور یہی واقعہ سزائے موت کے قریب کر دیتا ہے فنا کے گھاٹ دننے سے پہلے وہ گھٹ گھٹ کر مرتی رہی ہے ایک زخمی چڑھیا کی طرح جھاڑیوں سے علجتی رہتی رہی ہے زخمی چڑھیا پھر ایسی ہوتی ہے نا اڑتی ہے پھر گرتی ہے ایسا محل کی تمام دیواریں اس کو سینہ چاہتی ہیں ایسی باہر سے کورپ کر لینا اس ڈرامے میں انارک علی جب بھی نمودار ہوتی ہے اپنی مجبوری اور بے بسی کا اشتہار دکھائی دیتی ہے انارک علی اکدار کا علمیہ بے بسی اور مجبوری کا اشتہارہ بنا وہ نظر آتا ہے وہ ایک ایسا کلون ہے جس کو ڈرامے کے مختلف کدار نوچ نوز پر جھپٹنا چاہتے ہیں ہاں کدار اپنی اپنی جگہ پر اسے بے بس کرتا ہو دکھائی دیتا ہے شروع سے آخر تک ہمیں اسے ہمدردی ہوتی ہے قسمت شاہی روا دل ارام کی چالوازی قسمت قسمت کے فوراں بعد قومہ قسمت شاہی روا روا شاہی سلوک دل ارام کی چالوازی اکبر کے خواب ہنگ مقابل منارک علی مجبور اور بے قس ہے یہ سب کوتے مل کر اس کا خاتمہ کر دیتی ہیں اس کے ساتھ علمیہ یہ بھی ہے کہ اس نے کسی عام شخص کو نہیں چاہا بلکہ وہ مغلیات سلطنت کا ولیہ حد تھا اس کا علمیہ یہ بھی ہے کہ دل ارام کی خواب تو اس کے ساتھ دھوکہ کرتی ہے ڈاکٹر اے بی اچرف سید انگلالتا آج میں لکھتے ہیں راہوں نے اس کی زندگی کے رنگین لمحوں کو بھی ظاہرناک بنائی رکھا وہ ایک لمحے کے لئے بھی محبت کے امرت سے سہراب نہ ہو سکی تاہاں آنکھیں مشروع بنیں اس کے تمام بند کھول دیں وہ بے باق ہو گئی دیکھیں نا وہ شراب پی کہتے ہیں کہ شراب پی نہیں بندے سچ بولتے ہیں ان کو پتا ہمیں نہیں پتا تو اس کو دل ارام شراب پلا دیتی ہے وہ بے باق ہو گئی اب محبوب کے وجود میں اس قدر اس قدر خوئی کہ دنیا اور معافی ہاں سے بے خبر ہو گئی اور یہیں سی اور سی زندگی کے سب سے بڑے علمی نے جنم لیا پروفیسر عبدالسلام فونے ڈراما نگاری اور انالکلی بعض حضرات جو بلا وجہ کسی تخلیق تصنیف میں تخلیقی تصنیف میں نئے پہلو نکالنے کو تنقید سمجھتے ہیں اس بات محصر ہیں کہ ٹیجوری مغلی آدم کی ہے نہ کہ انارکلی کی یا سلیم کی اس قسم کی گفتگو کرنے والے تنقید نکال یا تو جدد کا سہرہ اپنے ساتھ باننے کے لئے اس قسم کی صدیب باتیں کرتے ہیں یا پھر ان کے دماغوں میں جگی درانداز فکر کے بچھو رنگتے ہیں کسی غریب اور آم آدمی کے موتوں نے متاثر نہیں کر سکتی اور اس کے بارکس نسلے تبکے کا خون چوس کر پلنے والے لوگوں کے آرزوں کے آپ گینوں کو ہلکی سی ٹیس لگے تو ان کا دل دراب اٹھتا ہے اور وہ یہ ثابت کرنے پر تول جاتے ہیں کہ اصل لوگ تو وہی ہے جو اونچے تبکے کی سی فرد کو پہنچے غریب تبکے ایک متعلق اس شخص کے ٹکڑے بھی اگر ہو جائیں تو علم کی کوئی وجہ نہیں پرائیڈ ایکی قط میں آخری کی ہے وہ اس تبکے نمائندہ ہے جس کا یہ فرض ہے کہ وہ شدادوں اور شاہوں کا دل پہلائے ان کے قریب رہے لیکن اتنی قربت قریبی تعلقات کو نہ بھولے اور بھولے سے بھی دل کو بے کا بناہنے دے کتنی بڑی پابندی ہے کہ کوئی کسی کے قریب بھی رہے لیکن دیکھے بھالے بھی اتنے قریبی رب سے اگر دل محبت پیدا ہو جائے تو اس کا اظہار نہ کرے بلکہ اسے کچل دے اس کا دل اس لائق نہیں کہ وہ شدادی کی محبت کو سمجھ جگہ دے اگر وہ اس اصول سے لی کی ہے جس کو زبادستی سلیم نے محبت کے خواہدار میں گسیتا سنے رخواب اور سبز باغ دکھائے وہ نانا پکارتی رہی لیکن جذبات کیوں کر اسے اپنے ساتھ گسیتا رہا ہے یقین دل تلہ کہ اس پر کوئی آنچ نہ آنے دے گا لیکن جب اس بیچاری مصوم جان کو موت کے موں میں دھکیلا گیا تو چند کھوک لے نارے لگانے کے علاوہ کچھ نہ کر سکا یہ نارکلی ہے جس کی موت پر ہماری آنکھیں پرنام ہو جاتی ہیں جس کی عذیتنات موک ہمارے لیے اور بھی عذیتناک بسوت ہو جاتی ہے جو اس کی موت کا صحیح معنوں میں ذمہ داتا ہے یعنی کہ سلیم لیکن عاشق بنا پیتا تھا اس کے مرنے کے بعد آخر کیا کرتا رہا اس نے دیوارا ہوتا کر مارک مارک خود کو ختم کیوں نہ کیا اس نے محل کی انسینٹ کیوں نہ پیجا دی وہ اگر نارکلی کو مرنے سے نہیں پیجا ساتا تھا تو پھر خود کیوں زندہ رہا ہمیں افسوس ہوتا ہے نارکلی کا پرکہ اس کو ایک نا اہل اور بزدل عاشق ملا ہمیں افسوس ہوتا ہے نارکلی کا انجام پر وہ تو اس میدان میں آنا ہی نہ چاہتی تھی وہ خطرات کو شروع سے ہی دیکھ رہی تھی لیکن اس کو زبرشتی لائیا گیا اس کی حفاظت کے وعدے کیے گئے لیکن وہ پورے نہ ہوئے نارکلی کا انجام ہمارے دل میں ترہم اور خوف کی جذبات بھارتا ہے نہ کہ سلیم یا اکبر عاظم کا بلکہ سلیم کے احمق اور بودل ہونے پر ہمیں غصہ آتا ہے اور اکبر عاظم کا بغیر سوچے سمجھے فیصلے کرنے سے ہمیں اس سے نفت ہون لگتی ہے دل ارام کی چلا گیاں اور آیا ہے رہا اس کو تباہ ہونے کی بدوائیں نظر آتی ہیں یعنی ایک ثابت ہوا